اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم بخاری و مسلم کی روایت ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عن رابی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما من یوم تصبح العباد فیه الا و ملکان ینزلان فيقول احدهما اللہم اعط منفقا خلفا و یقول الآخر اللہم اعط ممسکا تلفا کہ جب لوگ صبح کو بیدار ہوتے ہیں تو دو فرشتے نازل ہوتے ہیں ان میں سے ایک دعا کرتا ہے اللہ اے اللہ خرچ کرنے والے کو بدل عطا فرما اور دوسرا دعا کرتا ہے اے اللہ مال روک کر رکھنے والے یعنی بخیل کے مال کو ضائع فرما اور ایک روایت میں جلدی کے الفاظ آتے ہیں کہ جب سوری طلوع ہوتا ہے تو اس کی دونوں جانب دو فرشتے آواز دیتے ہیں اور اس میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ خرچ کرنے والے کو جلدی بدل عطا فرما اور بخل کرنے والے روک کر رکھنے والے کے مال کو جلدی حلاق فرما حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ مال کا برباد ہونا اور برکت کا ہونا اس کا کیا معنی ہے وہ فرماتے ہیں کہ مال کے برباد ہونے میں کبھی تو ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ بعین ہی اس کا مال ہی ضائع ہو جاتا ہے اور دوسری صورت یوں بھی ہوتی ہے کہ کبھی وہ مال والا خود ہی دنیا سے چلا جاتا ہے اور تیسری صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ کبھی اس کی نیکیاں برباد کر دی جاتی ہیں یعنی بخل کرنے والے کا مال تو بظاہر موجود رہتا ہے لیکن اس کے نیک عمال ضائع کر دی جاتے ہیں اور نیک عمال بالکل اس کے خاتے سے مٹا دی جاتے ہیں اس کے بالمقابل جو مال خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت عطا فرماتے ہیں اس کے مال کو بھی اللہ سلامت رکھتے ہیں اس کو بھی سلامت رکھتے ہیں اور اس کے نیک عمال کو بھی اللہ سلامت رکھتے ہیں اور اس میں ثواب کا اللہ کریم اضافہ فرماتے رہتے ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا نام سخیوں میں لکھوانے کی کوشش کریں بخل والوں میں ہمارا نام کبھی نہ آئے اور اسے پھول کریں